ریال می ایک زمانے میں اس کا نام لینے میں ہی کفی زیادہ ویرڈ فیل ہوتا ہوگا پر شاومی یا پھر ریڈمی کے فینس کہلو بھارت کے ہر ایک گلی گلی کے اندر ہر ایک جگہ میں ملی جاتے تھے ریال می نے مارکٹ کے اندر اپنے مارکٹ کو طاقتور بنانے کی نہیں کچھ ایسے دھاسو فیچرز والے سمارٹ فون مارکٹ کے اندر اتارا اور ہی اتنے سیکسیس فل رہے کہ آج کے دنوں میں ریال می دی برینڈ بن چکا ہے خیر دیکھو ریال می نمبر سیریز میں ایک نمبر کی دھاسو سمارٹ فون سر 30,000 روپے کے اندر اب تک پرویڈ کرتا ہوا ہی آرہا ہے پر ایس بار اپنی گیم چینجر فیچرز والی سمارٹ فون لہ کر ہم کو حیران کر دینے والا ہے یعنی کہ میرا مطلب ہے ریسنٹلی انہوں نے ایک نئی چارجنگ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا ہے اور انہوں نے اوفیشلی بھی شوکیش کیا ہے کہا جارہا ہے ریال می 14 پرو پلیس کے اندر ہم کو یہی فیچر دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے صرف پاس منٹ کے اندر ہی آپ کی سمارٹ فون کو پورا اے چارج کر دے گا لبکس 6,800 ایمیج کی بیٹر پر فارمنس والی بیڈی سمارٹ فون ہم کو دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے جو کہ 300 ورٹ فارس چارجنگ کو سپورٹ کرے گا ایسے ایک نئی ٹیکنالوجی صرف 30 سے 25,000 روپے 25 سے 30,000 روپے کے اندر آنا ضروری ہے یا پھر نہیں آپ لوگ چاہتے ہو تو کامیٹس واکس میں بتا سکتے ہو کیامرا کوالٹی میں بھی کوئی کامپرومیز نہ ہو تو یہاں پر سیمسون کی طرف سے آنے والا سیمسون کی ایک سینسر یوز کی جائے گی جو آپٹیمائز کر کے ہم کو 300 میگا پکسلز کیامرا کلیاریٹے تک دے سکتا ہے اور وہ ایسے ہی اور دو کیامرا سینسرز ہم کو دیکھنے کے لیے مل سکتے جو 18 پلس 8 میگا پکسلز کی ہوگی افکورس اس سے ہم 4K ویڈیو ریکوارڈنگ تو کر سکتے ہیں 60FPS پر ڈیول ٹون LED فلیش اور ایک نمبر کے دھاسو لک والی سمارٹ فون دیکھتے ہیں ہر کوئی خریدنا چاہے اور سکرین کوالٹی میں کامپرومیز ہو اور وہ بھی ریال میں ڈیوائز ہو تو یہ کبھی نہیں ہوگا 1.5K کی ریزولیشن والی ڈسپلی یہ سمارٹ فون میں ہو سکتی ہے اور کچھ کچھ ایسے لکس رومر سے کامپرومیشن اے بھی آرہا ہے کہ 2K پانول والا بھی ڈسپلی ہو سکتا ہے 120Hz کی ریفریش ریٹ ہائٹ ٹس سیمپلنگ ریٹ 4000 nits کی پیک برائٹنیس جب آپ دھوپ میں جاؤگے تو آپ کو کوئی ویوینگ میں دکت یا نہ ہو دی گئی ہے آئی سی ہاپر برائٹنیس دی گئی ہے unlimited futures اور unlimited 5G اور گیمنگ پروف بھی بنایننے کے لیے میڈے ٹیک ڈیمیسٹی والا 9000 9000 والا پروسیسر یوز کی جا سکتی ہے جو یہ ایک سیٹ کون سا ہوگا کچھ دن میں پتا چل جائے گا لبک ساتھ یا پھر آٹھ کلر ویرینٹس میں یا سمارٹ فون مارکٹ کے اندر تو لانچ ہو جائے گا اور ویسے رام اور انٹرلین سٹوریز میں بھی بہت سارے ویرینٹس ہم کو مل جائیں گے شروعاتی 6GB سے ہوگا تو ہائرینٹ 16GB تک جا سکتا ہے اور بھی ویرینٹس 8GB تک بھی مل سکتا ہے اور انٹرلین سٹوریز کی بات کرے تو یہاں پر 128, 256, 512 اور 1TB کی بھی آپشن شاید دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے آلکسے میں کریٹی کارڈ لگانے کی سویدہ ضرور ملے گی USB Type-C port 3.5mm audio jack اور جو کچھ بھی ہو نیچے سب کچھ تو اچھا خاصا ہی ہوگا تو چلیے دوستو بس فلالی شڑوں میں اتنا ہی تھا اشکردہ ویڈیو پسند آئی گیا ہوگا تو ایک لائک جرور کر دیجئے ملتا ہوں اور ایک ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت دھنیواد جائے ہند واندے ماترم